آج سے تقریباً تین ہفتے پہلے میں نے ایک بہت بڑے تھریٹ کو آئیڈنٹیفائی کیا تھا بنگلہ دش کے حوالے سے کہ میانمار کے اندر جو سیول وار چل رہی ہے اور جو انسرجنسی وہاں پر چل رہی ہے اس میں ملیٹری جنتہ تو ٹیکس لے رہی ہے بڑے شہروں سے اور ان کے جو ٹریڈ اور کمرشل ہب ہیں وہاں سے ان کو ٹھیک تھاک پیسے ملتے ہیں ایکسپورٹ سے بھی جو کچھ ملک ان سے ڈیل کر رہے ہیں کچھ کچھ ملک کیسے ہیں جو کہ ابھی تک ان سے ڈیل کر رہے ہیں ساری دنیا نے ان کا وائکوٹ نہیں کیا تو ایکسپورٹ سے بھی پیسے بنا رہے ہیں وہ اور ایک پوری دیاست ہے ان کے پاس تو اس سے وہ انٹی انسرجنسی آپریشنز جو ہیں وہ فائنینس کر رہے ہیں ان کے پاس انف پیسے آ جاتے ہیں لیکن ان کے سامنے جو فورسز لڑا رہی ہیں جو گروپس لڑا رہے ہیں وہ گوریلا فورسز ہیں اور ان کو ملٹری جنتہ کے خلاف لڑنے کے لیے رسورسز چاہیے ان کو پیسے چاہیے ان کو ہتھیار چاہیے ان کو لوجسٹک سپورٹ چاہیے ان کو گاڑیاں چاہیے ان کو اپنے فائٹرز کو دینے کے لیے پیسے چاہیے ان کو اپنے فائٹرز کے رہنے اور کھانے پینے اور کپڑوں کے لیے پیسے چاہیے تو یہ پیسے ظاہر سی بات ہے لیگل مینس سے تو آصل نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی بھی دنیا کا ملک ان کے ساتھ ٹریڈ تھوڑی کر رہا ہے نہ ہی یہ کسی کو سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں نہ ہی کوئی بینک جو ہے وہ ان گروپس کی کوئی ایل سی کھولنے کو تیار ہے تو ایسے میں میں نے کہا تھا کہ خطرہ ایک بہت بڑا یہ ہے کہ میانمار سیویل وار اس بینگ فنڈیڈ یوزنگ بنگلہ دش سے منی انڈیا رول اس سسپیشیز ہے اور میں نے کہا تھا کہ بنگلہ دش کی اندر درگس بیچ کے یہ گروپس پیسہ کما سکتے ہیں اور اپنی ملیٹنٹ آپریشنز جو ہیں وہ کری آن کر سکتے ہیں اچھا ویسے تو میانمار کا بڑا بارڈر انڈیا کے ساتھ لگتا ہے بنگلہ دش کے ساتھ میانمار کا چھوٹا سا بارڈر لگتا ہے لیکن انڈیا کے مقاملے میں بنگلہ دش اس لیے زیادہ ونرابل ہے اور سوفٹ ٹارگیٹ ہے کیونکہ یہاں زیادہ آسانی کے ساتھ گزبیٹ کے چانسز ہیں ایک سوفٹ ٹارگیٹ ہے بنگلہ دش تو یہاں پر ڈرگس کا کاروبار بڑھ سکتا ہے جس کے لیے بنگلہ دش مست بی آن ہائی الارٹ اب کل یہ ہوا ہے کہ میانمار سے بنگلہ دش آنے والے ڈرگس کا بڑا کنسائنمنٹ پکڑا گیا ہے اور اس کی ویلیو دیکھیں آپ ایک کنسائنمنٹ کی ویلیو ہے یہ 1.3 ملین ڈالر 13 لاکھ ڈالر کی ڈرگس تھی جو کہ کل پکڑی گئی ہے جس کو بی جی بی نے بنگلہ دش کی ہے جو فورس ہے بورڈر گارڈ بنگلہ دش انہوں نے پکڑا ہے ترکی کا بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے آنا دولو ایجنسی انہوں نے ریپورٹ کیا ہے کہ بنگلہ دشی فورس سیزز 1.3 ملین ڈالر ورٹ ڈرگس آلانگ میانمار بورڈر اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تین دنوں کے اندر اندر یہ دوسری اتنی بڑی کاروائی تھی اس سے پہلے ایسی ہی کاروائی یہ تو سیٹرڈے کوئی ہے نا 1.3 ملین ڈالر کے جو ڈرگس پکڑے ہیں یہ سیٹرڈے کوئی ہے اس سے دو روز پہلے تھرسڈے کو بھی ایک بہت بڑی ڈرگس کی کنسائنمنٹ پکڑی گئی تھی اور وہ بھی میانمار سے آ رہی تھی تو وہ جو میں نے تھریٹس آئیڈنٹیفائی کیے تھے وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جب میں یہ بات کر رہا تھا اس سے پہلے بھی بائدہ ہوئے تین ہفتے پہلے جب میں نے یہ بات کی تھی تو یہ کاروائیاں ہونا شروع ہو چکی تھی اب میں نے کہا تھا اس میں تیزی آئے گی اور آپ کو تیزی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ تین دنوں کے اندر دو بڑی کاروائیاں اور ذرا والیوم دیکھیں 1.3 ملین ڈالر کا ایک ایک کنسائنمنٹ یہ تو بہت ہیوج والیوم ہے اصل میں دیکھیں ہوئے رہا اس وقت کے وہاں پر جو انسرجنٹس ہیں نا میانمار کے اندر ان کے کنٹرول میں جو ایریاز ہیں نا وہاں پر کھلے آم اوپی ایم کی فارمنگ ہو رہی ہے افیم جیس کو کہتے ہیں اس کی وہاں پر کاشتکاری ہو رہی ہے اور ڈرگز وہاں پر بڑی تعداد میں بن رہے ہیں وہاں پر جو ڈسٹرپڈ علاقے ہیں وہاں پر بڑی تعداد میں بن رہے ہیں پہلے ہوتا یہ تھا کہ افغانستان جو تھا وہ امریکی فوج کی موجودگی میں دنیا بھر میں ڈرگز کی فیکٹری تھا دنیا کا سب سے بڑا ڈرگز کا جو دھندہ تھا یہاں سے ہوتا تھا اس دھندے میں وہاں کی جو فارمر حکومت تھی اس کے ٹاپ آفیشلز جو تھے وہ شامل تھے ایوین کئی امریکی جو ڈیفینس ریلیٹڈ لوگ تھے ان پر بھی الزامات لگتے رہے کہ وہ بھی اس دھندے میں شامل ہیں پیسہ بنانے کے لئے لیکن اب وہاں پر افغان طالبان کی حکومت آگئی ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں چاول اور ویٹ جو ہے اس کے سیٹس ڈسٹیبیوٹ کرتے پھر رہے ہیں کہ جو کوئی بھی فارمر اپنی یہ جو کھیتی ہے ڈرگز کی اس کو ختم کر کے اور حلال فارونگ کرے گا تو اس کو سیٹس ہم دیں گے انہوں نے ایک بلکہ انٹی نارکوٹک فورس بھی بنائے ہوئی ہے پہلے بھی جب ان کی حکومت آئی تھی تو اپیم کی جو کھیتی تھی وہ زیرو ہو گئی تھی پہلے بھی افغانستان جو تھا نائنٹیز میں اور اس سے پہلے ڈرگز کی جنت کہا جاتا تھا لیکن جب طالبان کی حکومت آگئی تھی تو انہوں نے اس کو بلکل ختم کر کے زیرو کر دیا تھا اب دوبارہ وہ وہی کام کر رہے ہیں ان کی جو نارکوٹک فورس ہے وہ کراپس کو ڈسٹرائے کر رہی ہے جو بھی اپیم کے کراپس ہیں یا ڈرگز کے جو بھی کراپس ان کو ڈسٹرائے کر رہی ہے تو ایزا ریزرڈ ہو یہ رہا ہے کہ عالمی مارکٹ کے اندر سپلائے کے ایشیوز جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے پرائزز جو ہیں ڈرگز کی وہ بڑھنے لگی ہیں ایسے میں جو ڈسٹرپڈ ملک ہیں اس طرح کے میان مار اور اس طرح اس ٹائیب کے جو دیگر ملک ہیں یہاں پر یہ آئیڈیل ملک ہیں جہاں پر انٹرنل کی آسن ہے یہ آئیڈیل ملک ہیں اس طرح ڈرگز کے سٹرانگ ہولڈ بنتے جا رہے ہیں یہ والے ملک اور یہ انڈیا کے لیے بھی اچھی نیوز نہیں ہے بنگلہ دش کے لیے بھی اچھی نیوز نہیں ہے دونوں بہت بڑے نیبار ہیں میان مار کے وہاں کی سیویل وار کے کئی گروپز جو ہے وہ بنگلہ دش کے پیسوں سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈرگز کے بزنس کے ذریعے ایک اور بہت بڑا مافیا وہاں یہ بن گیا ہے بہت بڑا مافیا وہاں پر بنتے جا رہے ہیں اس سے ویسے اب یہ جو میں آپ کو یہ والا دوسرا مافیا بتانے جا رہا ہوں اس سے انڈیا اسپیشلی متاثر ہو رہا ہے بنگلہ دش سے زیادہ انڈیا متاثر ہو رہا ہے دنیا بھر میں ڈرگز کے دندے کی طرح ایک اور ڈارک مارکیٹ ہے سائبر اسکیم کی انٹرنیٹ کے ذریعے جو فائننچل فراڈز ہوتے ہیں اس کی بھی اربوں بلکہ کھربوں ڈالرز کی مارکیٹ ہے دنیا میں بلکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ چھے ٹرلین ڈالرز کے سالانہ سائبر کرائمز ہوتے ہیں چھے ٹرلین ڈالرز کے تو یہ بھی ایک ایسا میڈیم ہے جہاں سے ملیٹنڈ آرگنیزیشن سے پیسہ بنا رہی ہوتی ہیں انڈیا آئیٹی سیکٹر چونکہ اچھی ریپیوٹیشن رکھتا ہے دنیا میں اور وہاں پر ہیمن ریسورسز اچھا ہے آئیٹی کے سیکٹر میں انڈیا جو آئیٹی ایکسپرٹس ہیں یہ ان دنوں زیادہ ڈیمانڈ میں ہیں میان مارک کے اندر ملیٹنڈ گروپس جو ہیں وہ بھی زیادہ تر انہی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور ٹارگیٹ اس طرح کر رہے ہیں کہ فیک آئیٹی جاپس کے بہانے ان کو جو ہے وہ مگوا رہے ہیں یہاں پر فرضی کوئی کمپنیوں کے ذریعے ان کو مگوا رہے ہوتے ہیں اور پھر جب یہ آ جاتے ہیں تو ان کو زبردستی فراڈ والے کاموں پہ لگا دیتے ہیں پھر جب یہ انکار کرتے ہیں یا ٹارگیٹس میٹ نہیں کرتے تو ان کو الیکٹرک شاکس دیتے ہیں ان کو جو ہے وہ ٹورچر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کما کر دو ہمیں مختلف لوگوں کی ان کو بینک آئیڈیز اور یہ ڈیٹا سارا کچھ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ خالی کر کے دو ہمیں اور ہزاروں فراڈ کے طریقے ہوتے ہیں ان کو لگا دیتے ہیں کہ بس ہمیں پیسہ نکال کے دو کہیں سے بھی کل بھی انڈیا نے ایک سو تیس اپنے ایسے لوگ واپس کر آئے ہیں کل انڈیا کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں بڑی ایکٹیو ہیں اس وقت آج کل جو ہے نا اس فراڈ کے اگینسٹ تو انہوں نے ایک سو تیس اپنے بندے بازیاب کر آئے ہیں کل الجزیرہ خبر لگا رہا ہے کہ انڈین ورکرز ریسکیوڈ فرام ڈیجیٹل جوب سکیم ان ساؤت ہیسٹ ایشیا کچھ گینک ان کو لاوس اور کمبوڈیا میں بھی لا کر ڈمپ کر رہے ہیں ان بیچاروں کو انڈیا سے اٹھا کے اور ادھر بھی ڈمپ کر رہے ہیں لیکن اکثر جو ہیں وہ میانمار کے اندر سے ریکاور ہو رہے ہیں انڈینس ایک سو تیس جو لوگ ریکاور کیے گئے ہیں ان میں سے پچاس میانمار کے اندر سے چار روز پہلے بھی ویسے میانمار سے تیرہ لوگ انڈیا نے اپنے اسی طرح سے بازیاب کر رہے تھے اب تقریبا ہر آٹھ دس دنوں کے اندر ایک بہت بڑی کاروائی اس طرح کی سامنے آ رہی ہے اور انڈینس جو ہیں وہ برامت ہو رہے ہیں میری جو بات ہوئی انڈیا کے اندر دو چار لوگوں سے اس حوالے سے جو اس ایشو کو رپورٹ کر رہے ہیں خاص طور پر اور جن کی نظر ہے اس ایشو پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے وہ لوگ تھے جن کو بازیاب کرائے گیا بہت سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے میانمار جانا ہی نہیں تھا ان بیچاروں کو دوسرے ملک کا کہہ کر ادھر لاکر ڈمپ کیا ہے یعنی کوئی ان کو میانمار کا نام ہی نہیں لیا تھا انہوں نے فیک جو ریکرٹنگ ایجنسیاں ہوتی ہیں فیک یعنی جالی قسم کی وہاں پر بنی ہوئی ہیں وہاں سے ایجنٹس ان کو اٹھا کر اور وہاں پر ڈمپ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی آئی ٹی کے ایکسپرٹ جتنے پڑے لکھے لوگ اور وہ کوئی اللو بنا کے لے گیا ان کو ایسا نہیں ہے دھوکہ کر کے لے جا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے وہ مصیبت میں فس رہے ہیں بیچارے ان کو چیٹ کر کے لے جاتے ہیں جالی فارمز کی جانب سے تو میانمار کے اندر ہونے والے جو سیول وار کے اثرات ہیں وہ اب سپلوور ہونے لگے ہیں اس کے نیبرنگ جو ملک ہیں اس کے اندر لہذا ان ملکوں کو پھر یہ جو میانمار کا بورڈر ہے اس پہ سرویلینز جو ہے وہ بڑھانی پڑے گی